لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی امت کو اللہ تعالی نے بہت شرف سے نوازا ہے اور ہمارے لئے کچھ ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں جو پچھلی امتوں کے لئے نہیں تھی اس زمن میں جند ایک روایات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت جو ہے اس کو حضرت عبیدر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے یعنی یہ خاص انتظام ہے امت محمدی کے لئے خطہ نسیان اور جبر اکراہ معاف فرما دیا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کیا مطلب ہے اس کا خطہ سے مراد کیا ہے کہ بھئی غلطی سے کوئی کام ہو گیا غلطی مثال کے طور پر بھئی نام احرم کو دیکھنا منع ہے لیکن غلطی سے نگاہ پڑ گئی اور اس کے بعد پھیر لیا تو وہ اب گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن غلطی سے نگاہ پڑ گئی اور اس کو کنٹینیو رکھا اور پھر اس کو مزاق بنا لیا کہ بھئی میں پہلی نگاہ تو معاف ہے میں اٹھاؤں گا ہی نہیں دوسری نگاہ پڑے کی تو پھر گناہ ہوگا اس طرح کی بیکار فضول باتیں کرنا پھر یہ گناہ ہے شرعی حدود پہ اس طرح کی باتیں کرنا اور مزاق بنانا ان کا یہ گناہ ہے اجتناب کرنا چاہئے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہئے تم کوئی مزخرے نہیں ہو کہ ہر بات میں تمہیں تمسخر کرنا ہوگا تو خطہ یوں اٹھا لی گئی نسیان بھول چوک مثال کے طور پہ آپ روزے سے غلطی سے پانی پی لیا کچھ کھا لیا نسیان ہو گیا نا اس کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے اسی طرح جبرن اور اکراہن یعنی کہ اگر کوئی جبر کر کے کوئی ایسا کام کروائے آپ سے جو آپ عام حالات میں نہیں کریں گے لیکن جبرن کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو پکڑ نہیں ہے مثال کے طور پہ کفار بکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے جبرن کہتے تھے کہ پھر جاؤ دین حق سے اب ہر ایک میں تو برداشت کی قوت نہیں ہوتی وہ زبان سے کہہ دیتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان ہوتا تھا اس پہ قرآن کی آیت بھی اتری ہے مکی دور میں اور صحابہ نے جب اس تشویش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے دلوں میں ایمان ہے تم مجبور کر دیئے گئے ہو زبان سے یہ کہنے کے لئے جب تک تم اپنے دل میں اس بات کی تصدیخ نہیں کرتے ہو جو زبان سے کہتے ہو تو تم جان بچانے کے لئے تمہیں کہنا پڑ لائے تو اس کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے اچھا اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اچھا ابن ماجہ نے اس کو جو روایت کیا ہے وہ اس کو انہوں نے روایت کیا ہے کتاب الطلاق میں باب قائم کیا طلاق المقروح والناسی حدیث نمبر 2043 اچھا اسی طرح اس کو ابن حبان نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے حضرت عبدالغفاری سے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح میں روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اس کو امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں صحیحن اچھا امام ابن حبان نے تو اس کو حدیث نمبر سیون ٹو ون نائن کے تحت اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو حدیث ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن ون کے تحت علاوہ جنہی اس کو امام دار قتنی نے السنن میں روایت کیا ہے ابن ابی شہبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو اتحاوی نے شرع المعانی الاثار میں روایت کیا امام بہقی سنن الكبرہ میں لاتے ہیں امام طبرانی نے المعجم السغیر میں روایت کیا ہے اور پھر معجم الاوسط میں بھی لائے ہیں اور پھر معجم الكبیر میں بھی لاتے ہیں اسی طرح یہ مصند الشامین میں بھی آتا ہے کئی روایت کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت کسرت سے موجود ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے راویے ہیں روایت کتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل تجاوز لئمتی عم ما حدثت بہی انفسها ما لم تعمل او تکلم به او تکلم به اب یہ جو ہے بہت خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دنوں میں شدید وسوسے آتے ہیں انٹے سیدھے خیالات آتے ہیں بڑے پریشان ہیں یعنی ہر ایک دو دن کے بعد ایسے کومنٹ چینل پر سوشل میڈیا پر ملتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا ذہن میں وسوسہ ذہن میں خیال آ رہا ہے سمجھ نہیں آتا بڑا پریشان ہوں اور شدید خیال آتے ہیں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں سمجھ نہیں آتا میں مسلمان رہا بھی کہ نہیں رہا تو حضرت ابو حریرہ کی یہ روایت جو ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اس میں اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی ان کے وسوسوں اور خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے ٹھیک ہے عمل نہ کرے اور زبان سے نہ کہے تو اب دلوں میں یہ جو الٹے سی سے خیالات آتے ہیں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے تو وہ تم سے کھیلتا ہے اور تم کھیلنے نہیں دیتے اس کو تم عمل نہیں کرتے اس کے وسوسوں پہ تم زبان سے نہیں کہتے ان وسوسوں کو تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اچھا اب زبان سے جو کہتے ہیں اس پہ بھی علماء نے بڑی حد لگائی اور نے کہا بھی دیکھیں بعضے لوگ پھر مجبور کر دیا جاتے ہیں زبان سے کہنے کے لیے ان کے اوپر بھی پکڑنی ہے جو پچھلی روایت آئی ہے پچھلی روایت بھی تو دونوں ساری روایتیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ ایک روایت لے لی اور باقی چھوڑ دی یہیں لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے یہیں مقالطہ لگتا ہے یہیں غلطی کرتے ہیں یہیں ٹھوکر کھاتے ہیں کہ بھئی ایک روایت پڑھی ایک حدیث پڑھی نہ آگا پڑھتا نہ پیچھا پتا اور جا کے جناب فتوے دے دیے تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مجبور بھی نہ کیا گیا ہو پاگل بھی نہ ہو دیوانہ بھی نہ ہو بے ہوش بھی نہ ہو دوائیں پلا کے بے ہوش کر کے نیم اس میں کر کے آپ سے کچھ بھی اگلوالے نہیں ایسا بھی نہیں ہے کوئی انسان کو ان کلمات کو کہنے سے کفر کی حد اس پر اس وقت لگے گی جب وہ کفریہ کلمات قصدا جان بوچ کر ہوش و حواس میں عقل سلیم کے ساتھ ارادتا جو کہہ رہا ہے اس کو مانتا بھی ہے دل میں تو پھر کفر ثابت ہو گیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا کدنا احسان ہے اچھا یہ جو روایت آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے اسے عمام مسلم صحیح میں روایت کرتے ہیں اور کتاب ایمان میں لاتے ہیں اس سے آپ اندازہ کریں عمام مسلم کا اس زمن میں کیا خوبصورت عقیدہ ہے کہ اس کو عقیدہ کے زمن میں ایمان کے زمن میں لاتے اچھا پھر باب قائم کیا کہ تجاوز اللہ عن حدیث نفس والخواطری بالقلب اذا لم تستقر ٹھیک ہے یہ جو نفس کے اندر آپ کے حدیث ہوتی ہے نفس کے اندر حدیث سے مرادت ہے نفس کا کلام نفس کا کلام اندر ہوتا ہے نا تمہارے تو یہ جو نفس کا کلام ہے یہ بعض آپ تو انہوں نے باب قائم کیا امام مسلم نے یہ کچھ کہتے ہیں یہ جو ترجمت الباب قائم کرتے ہیں نا امہ حدیث اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ فہم الحدیث پیدا ہوتی ہے اچھا تو انہوں نے بازابتہ جو باب قائم کیا ہے کہ نفس کی حدیث اور خواتر القلب یعنی دل میں ایسے خیالات کا اُبھرنا رمق پیدا ہونا لیکن پھر یہ ایسے خیالات ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں لیکن ان کے اوپر مواخضہ نہیں ہے اچھا یہ حدیث نمبر 127 ابن ماجہ اس کو لے کے آتے ہیں کتاب الطلاق باب من طلق فی نفسی ولم یتقلم بھی کہ وہ جس کے نفس کے اوپر تو القاہ ہوا ایک بات لیکن اس نے اس کو ادا نہیں کیا اچھا امام احمد مسند امام احمد ملاتے ہیں حدیث نمبر 7464 پھر ابن خزیمہ بھی اس کو السحی ملاتے ہیں تو سحی مسلم میں بھی آگئی اور سحی ابن خزیمہ میں بھی آگئی حدیث 898 اچھا پھر ایک اور درجہ سحی کی روایات کی کتاب ابن حبان کی السحی اس میں بھی یہ روایت آتی ہے 4335 پھر اس کو ابن ابی ابن ابی شہبہ المصنف ملاتے ہیں اسی طرح ابو یعلا المصند ملاتے ہیں حدیث نمبر 6389 اور اس کو امام بحقی شعب الیمان ملاتے ہیں حدیث 332 تو کتنی کتب حدیث میں یہ بات آپ کے سامنے آگئی ہے کہ اللہ عزو جل کا اس امت پر کتنا خاص احسان ہے اور اللہ عزو جل کتنا کرم فرمایا ہے اس نے اس امت پر کتنی چیزیں جو پسلی امتوں پر جن کی پکڑ تھی یا ان کے لئے پابندیاں تھی ہمیں کتنی آزادیاں مل گئی ہیں ہم جہاں چاہے پاک زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان پر یہ قید تھی کہ نماز تمہاری صرف مسجد میں ہوگی اور مسجد کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی اور سبحان اللہ ہمارے لئے اس امت کے لئے اللہ نے تیمم کی آسانی پیدا کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہاں پچاس نمازیں پڑھنے تھی اب پانچ نمازیں آسانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بندہ اگر دیکھے اور سوچے تو کہے کہ باری تعالی بے شک ہم تیری کس کس نعمت کو جھٹ لاتے اچھا ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بھی امام طبرانی کہتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں اس روایت کے رجال کہتے ہیں وہ جو سند میں لوگ ہوتے رجل جو ہے عربی زبان میں آدمی کو کہتے ہیں رجال جمع ہے حدیث کی اسطلاحہ میں رجال ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سند میں لوگ ہوتے فلان نے فلان سے جو روایت ہے اس قب محجن بن الادرع السلمی رضی اللہ تعالی عنہ محجن ابن الادرع السلمی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رضی لہذه الامت اليسر وکرہ لہا العسر قال ها ثلاثا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا کہ ان اللہ اللہ نے ان اللہ رضی لہذه الامت اس امت کے لئے خاص ایک انتظام کیا ہے کیا اس امت کے لئے آسانی کو پسند فرمایا اور اس کے لئے تنگی کو ناپسند فرمایا ہے اور یہ جملہ قال ها ثلاثا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ جملہ مبارک تین مرتبہ بیان فرمایا یعنی اس سے بدہ جلدہ ہے آپ نے اس پہ ایمفیسس کے لئے تقرار کی اس کے اوپر تاکہ یہ بات سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور یہ بات بالکل تاقیدا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ آسانی پیدا فرمایا ہے اور مشکلات نہیں پیدا فرمائی اللہ تعالی کا بہت کرم ہے اچھا اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا حدیث نمبر ساتھ سو ساتھ امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد ملاتے ہیں اسی طرح اس کو الحارس المسند الحارس ملاتے اسی طرح جس کو الزوائد الحیثمی اس میں بھی آتی ہے بارہ حدیث نمبر 237 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ